ہر آدمی انتظار کر رہا ہے اس دن کا جب سب بدل جائیں گے تب میں بدلوں گا کبھی ہوگا ایسا نہیں ہونے والا تو اندر تک ہم کو جاننا کیا ہے سمجھنا کیا ہے بھائی دیکھو ضروری کیا ہے کہ جو لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں یا غلط راستے پر چل رہے ہیں وہ کسی دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں پہلے وہ خود کا نقصان کرتے ہیں اس بات کو دھیان سے پکڑنا یہ جو چیزیں ہیں نا جتنی بھی برائیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ ماں سمجھو کہ وہ کسی کا برہ کر رہے ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ خود کا برہ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں اندر ہی اندر ان کی کیا حالت ہوتی آپ امیجن کر سکتے ہو وہ آدمی جس کا دل اندر سے سڑ چکا ہے پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے باہر سے چاہے اس کے پاس جتنی مرجی سکسس ہے جتنا مرجی پیسہ ہے لیکن اس کا ایمان کھو گیا سب کچھ کھو گیا پورے طریقے سے ختم ہو گیا کیا ہے اس کی زندگی کھوکلا ہے وہ آدمی اندر سے کبھی اس کی آنکھوں میں جھاگ کر کے دیکھو آپ کو اتنی سی بھی خوشی نظر آئے گی دل پتھر کا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا اور میری اس بات کو دھیان سے سمجھنا کہ جو بھی چیز اس پوری دنیا میں زندہ ہے وہ فلیکسبل ہے وہ فلیکسبل ہے اور جو چیز مر گئی ہے وہ اکڑ گئی ہے کوئی پیڑ ہے کوئی پیڑ ہے جب تک وہ زندہ ہے دیکھو کتنا سوفٹ ہے کبھی یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے کتنا فلیکسبل ہے کتنا سوفٹ ہے کتنا ملائم ہے اور جیسے وہ مر گیا تو کیا ہوتا ہے اکڑ جاتا ہے ایسے ہی ہمارا انسانوں کا ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے تب تک فلیکسبل ہے ہاتھ پر ہل رہے ہیں سب کچھ ہے مردے کے بعد میں کیا ہوتا ہے بوڈی اکڑ جاتی ہے پورے طریقے سے اکڑ جاتی ہے تو جس میں بھی اکڑ آ گئی اور ان چیزوں کے ویسے کیا ہوتا ہے اکڑ آتی ہے جب بھی کوئی غلط کام کرے گا اس سے بھی تو ایگو بڑھ رہی ہے نا ہنکار بڑھ رہا ہے نا غلط ریک میں وہ چل رہا ہے تو اس کے اندر اکڑ آتی چلی جا رہی ہے وہ اکڑتا چلا جا رہا ہے تو بہار سے دنیا کو دکھانے کے لئے چاہے وہ کتنا بھی سکسیسفول ہے اندر سے مان لو نا اس کا بچہ اگر مر گیا جو دل اس کا پتھر کا ہو گیا دل جو ملائم ہونا چاہیے صوفت ہونا چاہیے فلیکسپل ہونا چاہیے وہ مر گیا نا تو اس کی زندگی سے خوشی گائب ہاسی گائب اس کو کھول کر کے ہسنا بھی نہیں آئے گا کیا کرے گا وہ اکڑا اکڑا اسے اسے گھومتا رائے گا اور پتھا بھی نہیں لگے گا ایک دن آئے گا گائب اور لوگ خوش ہو رہے ہوں گے اچھا ہے گیا تو اگر ایک لائم میں بول ہوں جو بھی میں نے اپتاک کہا تو وہ یہ ہے کہ بھائی دنیا کی ٹینشن نہیں لینی دنیا کو نہیں بدلنا کچھ لوگ کو یہ دیکھ کر کہ یہ سب جو میں کرتا ہوں ان کو یہ غلط نہیں ہو جاتے کہ پھر دنیا کو بدلنے کا گام کر رہا ہوں ارے نا بھائی یہ بھی میری اپنی خود کی ہونتا رہی ہے یہ پریچو پراکٹس ہے جب یہ چیز کرتا ہوں تو جب یہ چیز کر رہا ہوں اس سمیں تو میں پوری طرح سے یہ کر رہا ہوں اس کے بعد میں میں اپنے اندر جانک کر کے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ سابگر ن jug شکریے میں ہ آن auth تھا تو اس کو دیکھا ضعیป کیا ختم کیا اپنے اوپر کام کیا کہ کیا میرے اندر کہیں بھی کیا میرے اندر کسی طرح کی نام کی بھوک آ رہی ہے کئی میں فیم کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا ہوں کئی تالیوں کی وجہ سے میں خوش تو نہیں ہو رہا ہوں جہاں بھی یہ چیزیں اٹھی حرام سے اس کو دیکھا بولا بھائی کام پہ دھیان دے یہ سب بگار کی چیزیں ہیں آتی جاتی رہیں گی خود کو پوری طرح سے شانت کرنا ہے خود کو پوری طرح سے ٹھیک کرنا ہے جب ہم خود ٹھیک ہو گئے تو اب ہمیں کسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا من پوری طرح سے شانت ہے آپ اندر سے خوشی سے جھوم رہے ہو تو کوئی دکھی سے دکھی آدمی بھی آ کر کے آپ کے پاس میں بیٹھ جائے گا نا دو منٹ کے لئے وہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے